شری رام جی کی وہ آپ کو فورا نامسہ کریں گے یہ دنیا میں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں نا اتنے بڑے بڑے سکولر ہیں اتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم حنوان جی کیونکہ بہنوان جی رام کے بھکت ہیں پرم بھکت ہیں تو ہم حنوان جی سے جو ہے افرادتہ کرتے ہیں کہ ہمیں شری رام کی بھکتی دے دیں آپ تو حنوان جی فورا نامانی سائطہ کرتے ہیں تو پہلی چیز تو یہ مورکنٹ ہو گئی دوسری چیز شری رام جی نے یہ بچن دیا ہے ہمیں شری رام جی نے کیا بچن دیا ہے کہ جو کوئی بھی ایک دفعہ حبدے سے یہ کہتا ہے او راما ایم یوٹس او لونڈ راما میں آپ کا ہوں اس کو میں فل ٹائم پروٹیکشن دوں گا اس کی سورکشہ دوں گا میں اس کو فل ٹائم سہز دوں گا جذبہ دوں گا ہر زندگی کے طوفان سے لڑنے کی میں اس کو احمد دوں گا یہ کس نے کہا ہے شری رام نے کہا ہے آج ہم سب اپنے ہردے سے دل سے شری رام کو یہ بولیں کہ ہم آپ کے ہیں یہ دیکھیں پتی پتنی بچے یہ سب پیچھے چھوٹ جائیں گے سب پیچھے رہ جانا ہے لیکن بھگوان کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ رہے گا ہمیشہ اور ہمارا جو سناتن درم ہے وہ ہمیں دیسے پھاتا ہے کہ ہمارا بھگوان کے ساتھ رشتہ اٹھوٹ ہے شروع سے اینڈ تک سناتن درم رہنا ہے چلے گا ہمیں درم ہونا چاہیے کہ ہم سناتنیس ہیں حنوان جی دیکھیں ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں کیونکہ ہم بھگوان سری رام کی مہیمہ کا گان کر رہے ہیں اور یہ کون مزید کی بات ہم بتایا آپ کو جن جن ہوتی ہے نا رامان اور کس کی ہوتی ہے رام جی کی تو اس وقت جو رامان جی کی سینہ ہوتی ہے ان کے پات بڑے بارود ہوتے ہیں ان کے پات بڑی گولیاں ہوتی ہیں کونسی بارود گولیاں ہوتی ہیں تیر کمان ہوتے ہیں ان کے پاس اس وقت تو تیر کمان سے جنگیں چلتی تھی نا لیکن جو حنوان جی کی اور جو رام جی کی سینہ ہوتی ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے ان کے پاس ان کے پاس یہ جو درخت ہوتے ہیں نا درخت ہوتے ہیں پتھر ہوتے ہیں وہ ان سے مار رہے ہوتے ہیں اب آپ سوچیں کہ ایک طرف جو ہے وہ اتنے سارے کھلاڑی ہیں اور ان کے پاس تیر کمان تیر کمان اور بڑے پڑے ان کے پاس بھرمست رہے ہیں اور دوسری طرح وہ پتھر بھیک رہے ہیں رام جی کی جو سینہ ہے رام جی کی سینہ میں جتنے مانر تھے ان کے پاس کیا تھا پتھر تھے وہاں پیڑ کے پتے وغیرہ تھے لیکن پھر بھی جیت کس کی ہو گئی سری رام کی سینہ کی جیت ہو گئی کیوں ہو گئی اس لیے ہو گئی کہ جو آپ کی بھکتی کی جو شکتی ہوتی ہے مانروں کے مجھ میں بھرمست راام کی وقتی تھی وہ بھرمست کے وفادار تھے وہ شاہ کے وفادار تھے وہ شاہ پوری دنیا کے بھرمست راام ہیں وہ بھرمست راام، بھرمست را ورما آفیان آپ کو کشنا ہیں جب آپ ہم تو دل سے ریاض کریں گے بہوانسری کشنا کو بہوانسری رام کو تو فوراں سے وہ بھی آنکھا خیال کرتے ہیں یہ پوری جن جیتی اس لیے چلی جیتی اس لیے گئی ہے اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ آگے وجہ پرات ہوئی ہے کونسا تیوان مناتے ہیں بہوان رام کی وجہ کا وجہ اشتم ہی ہوتا ہے نا دس ایرہ دیوالی دیوالی پہ بہوان رام جو ہے وہ آتے ہیں تو ان کو جتایا کہ اس نے بہوان سری رام کے پیچھے پوری سینہ کی انوان جی جو ہے وہ اس کے سینہ کے جو ہے وہ مین پروو تھے کمانڈر تھے تو اسی طرح سے جو ہے وہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کے پاس زیون میں بہت دفع ہوتا ہے کہ ہمارے پاس صادر نہیں ہوتا ہے ہم کہتے ہمارے پاس یہ مسئلہ ہو گیا ہے کھانے کو نہیں ہے کپڑے پہنے کو نہیں ہے آج کل اتنے سارے کرائیسیس چل رہے ہیں آج کل نوکریہ پروبلم میں آ جاتی ہے سارے مسئلہ ہوتے ہیں لیکن بہوان کی جو شکتی اور شرع یہ کا اس کو بہوان کئی نہ کئی سے ضرور پورا کر دیں گے بس آپ نے کھڑنا کیا ہے ہریکشنا ماں ہندردہ جاپ کرتے رہنا ہے بہوان کی شرع کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا آپ چاہیں کوئی مزدور ہیں آپ کوئی اس پنی ہیں کوئی کام کر رہے ہیں آپ بھروں میں سیوائے کر رہی ہیں آپ کہیں پر جو ہے وہ سروس کر رہے ہیں آپ آفیسر ہیں کچھ بھی ہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ بہوان کی وجہ کریں آپ آپ بہوان کی جائے میں رکھیں کہ اس سے میرے بہوان خوش ہوں گے اور اس سے بھگوان کے قریب مجھے آنے کا موقع ملے گا اس کام سے مندر میں آکے جب آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ سیوہ کریں آپ پرسات کھائیں پرسات میں بھی ہندو دھرم یا جو ہمارا سناتن دھرم ہے کونسا پرسات بتایا گیا ہے یہ جو پھل پھول پتے سبزیاں دانے یہ ساری چیزیں ہمیں کھانے کے لیے بھگوان نے کہی ہے کیونکہ یہ جب ہم ارپن کرتے ہیں تو اس کا جو پاپ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں جب ہماری رام جس دھرٹی پر جس ٹائم فریم میں تھے تو اس وقت کیا ہوتا تھا ہون زیادہ کرتے تھے یگیہ کرتے تھے ہون کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا بارش برس لی تھی اناج اکتا تھا وہ اناج لوگوں وہ ملتا تھا پرجہ خوش رہتی تھی فٹ ہوتے تھے لوگ اب ہمارے کیا ہے کہ وہ والا یوگ نہیں ہے تیترہ یوگ نہیں ہے ہم رام راجہ کے اندر نہیں رہتے ہیں ہم کسی اور ہی راجہ کے اندر رہتے ہیں ہم سب کھو پتہ ہم کس ودودا ہنا نتا ہے اب ہم ہم کون سہ یرگے کریں گے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تقریی how and سامدلی vou Roh 분들은 ہر اسی ہر پاس اتنے پیسے پیسے نہیں ہوتے کہ اس پارے ہریں ہارے کرسکہ ہرے کرسکڑا ہھرے اکرم ہری رام 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 ہرے ہرے تو آپ کو ہمارے سمجھ میں آرہی ہے کہ آپ کے پاس اگر کچھ نہ بھی ہونا